تو گائز اس ویڈیو کے انتر کا تھا ہم بات کریں گے ٹاپ ٹینس ڈرلز اٹیچمنٹ کے بارے میں جو کی ڈرل کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں اور ویڈیو کو اسکپ نہ کریں ویڈیو پورا دیکھیں اور ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت ہی آوشکتہ ہے کیونکہ آپ کے سپورٹ کے بینہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں سبھی ویورز کا دنیواد کرنا چاہتا ہوں جو جنہیں ہمیں سپورٹ کیا ہے اور نوٹیفکیشن کے لئے آپ بیل آئیکن جرور پریس کریں کیونکہ جس سے آپ کو ہماری جو بھی ویڈیو ہے اس کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن ملتا رہے گا اور اور بھی اس ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کے لئے آپ ہمارے ٹول ایکسپٹ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو تو ویڈیو کو میں زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شٹارٹ کرتا ہوں تو نمبر ون پر اگر میں جس جو بھی ڈریلس اٹیجمنٹ آتا اس کی بات کروں تو وہ آتا ہے پوپ لو کا ڈرین اگر اس کا اگر میں بھی یوزیز کی بات کروں تو جو بھی آپ جو پلمنگ وغیرہ کا وارک کرتے ہیں چاہے وہ کیشننگ میں ہو باثروم سنگ آدھی وغیرہ میں جو پائپ لائنس وغیرہ ہوتی ہے ان کی کلیننگ کے لیے بہت ہی زیادہ مددکار ہو سکتا ہے اس کے انترکت 16.4 فٹ کی ایک ہیوی ڈیوٹی سپرنگ آتی ہے اس کے ساتھ آپ کو گلافز بھی ملتے ہیں جو سپرنگ وغیرہ اس کے انترکت آتی ہے وہ 90 ڈگری بیداوٹ بریکنگ روٹیشن ہوتی ہے اور اس کا ویٹ لائٹ ویٹ ہے اور یہاں آپ جو بھی ڈیوز کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے یوز میں لے سکتے ہو اور اس کا ایک ہینڈل ملتا ہے جو کی فولڈیبل ہینڈل آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اور بھی اگر میں اس کے فنکشن کے بات کروں تو آپ اسے ملٹیپل یوزیز میں یوز میں لے سکتے ہو نمبر ٹو پہ اگر میں جو اٹیچمنٹ کی بات کرتا ہو تو وہ آتا ہے لکوے کا کیک چینڈ ڈیوز بیل اٹیچمنٹ اور اس کے ساتھ آپ کو فور پیسز کے الگ الگ سائز کے بٹس ملتے ہیں اور ایک آپ کو ایک پیس میں الگ سے کوڑ لے ایک چینڈ بٹ جو بھی ہم لگاتے ہیں ڈیوز کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے وہ بھی آپ کو دیا جاتا ہے اس کے میں یوزیز کی بات کروں تو آپ وڈ یا امپلاسٹنگ ہیں ڈرائی وال میں یوز میں لے سکتے ہو اور اس کے ساتھ پیچھے کی طرف آپ کو ایک الگ سے جو بھی سکرو لگانے کے لیے الگ سے آپ کو اٹیچمنٹ دیا جاتا ہے اور آگے کی طرف آپ کو جو بھی ہم جو ہول وغیرہ نکالتے ہیں وہ بھی اس کے مادے میں سے آپ نکال سکتے ہو اور بٹس وغیرہ آسانی سے ایجیلی اس میں چینڈنگ وغیرہ آپ کر سکتے ہو اور اس کے میں آپ کو ٹو سلائٹس ملتے ہیں مطلب ایک سکرو کرنے کے لیے ایک ہول نکالنے ہول کے ساتھ آپ اس میں جو بھی کوٹیشن کرنا چاہتے ہو جو بھی کیپ وغیرہ آتی ہے سکرو وغیرہ کی وہ آسانی سے اندر تک چلی جاتی ہے یہ اوٹومیٹکل کر دیتا ہے اس کے انشار اور یہ ہائی جو بھی کاربن سٹیل آتی ہے اس کا بنا ہوا آتا ہے اور اس کے اور بھی میں ملٹیفل فنکشنز کی بارت کروں تو آپ اسے ڈیفرینس یوز میں لے سکتے ہو نمبر تھری پہ اگر میں جس ٹولز یا گیجٹس کی بات کروں تو وہ آتا ہے تائٹینیوم کا سٹیپ ڈریلز بٹ یہ آپ کو فائف پیسس میں آپ کو پروائیڈ کیا جاتا ہے جو بھی سٹیل وغیرہ یا الیومنیوم کی جو چادر وغیرہ یا سیڈز آتی ہے ان پہ اس کے مادم سے آپ جو بھی ہولز وغیرہ ہے وہ آسانی سے نکال سکتے ہو اس میں سائزز کی بات کروں تو میں سوا انچ ان پون انچ انڈ آدھا انچی میں آپ کو یہ بیٹس سائز کے انشار پروائیڈ کیا جاتا ہے تو نمبر فورت پہ اگر میں جس ٹولز یا گیجٹس کی بات کروں تو وہ آتا ہے ایکسٹرنل انٹیریر روٹری ڈابرنگ اینڈ چیمفر ٹولز سیٹ اس میں آپ کو ایک بیٹ بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے جو بھی ہم جو نٹس وغیرہ آتے ہیں اس میں بھی آپ جو بھی جو گرینڈنگ کرتے ہو اوپر کی طرف وہ اس بیٹس کے مادم سے آپ آشانی شک کر سکتے ہو جس میں جو بھی ہم یا بھی آپ جو پائپ لائنس وغیرہ آتے ہیں ان میں جو بھی ہم لیمبو لگاتے ہیں وہ بھی اس کے مادم سے آپ جو بھی جو چیفرنگ یا پھر گرینڈنگ کر کے آشانی شکر لگا سکتے ہو اس کے ساتھ اب بھی آپ کو ایک سٹیل کا میں ہولز وغیرہ نکالنے یا میٹلز میں ہولز نکالنے کے لیے بھی ایک بیٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے جسے بھی آپ الگ الگ یوزز میں یوز میں لے سکتے ہو اور اور بھی اس کے ملٹیفل فنکشنس ہے نمبر فیپ تو اگر میں جس اٹیجمنٹ کی بات کروں تو وہ آتا ہے کہ لائن کا ٹولز ہیوی ڈیوٹی ہول کٹر اور اس میں آپ جو بھی ہولز وغیرہ ہے چاہیے وہ ایلیوننگ میں ہو سٹیل یا میٹل جو بھی آتے ہیں اس میں اس کے مادم سے آپ نکال سکتے ہو اس میں پانچ آر ممند تک آپ آشانی شیف ہولز وغیرہ نکال سکتے ہو اور آگے کی طرف اس میں جو ڈائمنڈز وغیرہ لگے ہوئے آتے ہیں وہ بھی ہیوی ڈیوٹی واک کے انشار اس میں یہ الگ الگ سائز کے انشار بنائے ہوئے آتے ہیں تو ضرور چیک آؤٹ کریں نمبر سکس پہ اگر میں جس اٹیجمنٹ کی بات کروں تو وہ آتا ہے سکس پیس روٹری ڈریل سو بلیڈز جس میں آپ کو الگ الگ سائز کے انشار الگ الگ سکس پرکار کی بلیڈز ملتی ہے اور ساتھ میں اس کو اٹیجمنٹ کرنے کے لئے الگ سے آپ کو ایک الگ سے اٹیجمنٹ دیا جاتا ہے اور اسے آپ آشانی شیف جو بھی اپنی الگ سے جو بھی اٹیجمنٹ کرنا چاہتے ہو جائے وہ کٹنگ بلیڈز وغیرہ آپ کو دی جاتی ہے وہ آشانی اسے بلیڈز وغیرہ اس میں اٹیج کر کے آپ آشانی اسے واک میں یوز میں لے سکتے ہو اس کے مادر سے آپ جو بھی پی وی شی و پائپ لائنس یا ووڈ میں بھی آپ اسے بھی یوز میں لے سکتے ہو اور اسے میٹل میں بھی آپ یوز میں لینا چاہتے ہو تو آپ اسے میٹل وغیرہ میں بھی یوز میں لے سکتے ہو اور بھی آپ کی سویدہ کے انشار آپ جو بھی روٹری گرینڈر وغیرہ آپ یوز میں لیتے ہو سمول روٹری گرین یا پھر آپ اسے ڈریلز وغیرہ میں بھی اٹیچمنٹ میں لگا کے آپ اسے یوز میں لے سکتے ہو اور اس کے بارے میں اور ادھر انفورمیشن چاہیے تو ڈسکرپسن لنک ہے وہاں پہ جا کے ضرور چیک آؤٹ کرے نمبر سیون پہ اگر میں جس ڈریلز اٹیچمنٹ کی بات کروں تو وہ آتا ہے ایک لیم پاپ کا ایک چیمبر ڈریل بٹس سیٹ جس میں آپ کو الگ الگ سائز کے انوشار اپنی سائز کے انوشار بٹس ملتے ہیں ٹونٹی ٹو پیسز میں آپ کو دیے جاتے ہیں اور اس میں آپ کو ملٹیپل فنکشن کے انوشار آپ کو الگ الگ ورکار کے کیری کرنے کی آشکتہ نہیں پڑتی اس میں آپ کو ایک الگ سے سبی بوکس ملتا ہے جس میں الگ الگ سائز کے انوشار جو بھی ہماری یوزیز کے انوشار اس میں بٹس وغیرہ کمپنی دوارہ آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں اس میں کوٹیشن کے لئے الگ بٹس دیا جاتے ہیں اور اور ہمیں جو بھی سٹیل وغیرہ میں واک کرنے کے لئے الگ سے بٹس دیا جاتے ہیں اور پلگس وغیرہ میں جو بھی ہم ٹیمبر وغیرہ میں ہولز وغیرہ نکالتے ہیں ان کے لئے بھی الگ لگ پرکار کے بٹس وغیرہ دیا جاتے ہیں نمبر ایٹ پہ آتے ہیں جو بھی ٹونٹی ٹو پائپ ڈیلز برشز جس میں آپ جو بھی اپنی کار وغیرہ یا کچن سپلائنسز جو بھی ہم کچن وغیرہ میں جو کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اس کے مادے پیش آپ آسانی سے کر سکتے ہو اور جو ہمارے سنک وغیرہ آتے ہیں باتروم وغیرہ کی ٹائل وغیرہ میں جو بھی ہماری کائز وغیرہ جم جاتی ہے یا پھر جو بھی ڈشٹ وغیرہ آپ کلین کرنا چاہتے ہیں وہ اسے آپ ڈریلز کے ساتھ اٹیچمنٹ کر کے آپ آسانی سے اس کے مادے پیشے کلیننگ کر سکتے ہو جس سے آپ کی جو بھی کلیننگ کرنے کا طریقہ وہ بہت ہی زیادہ ایجی ہو جاتا ہے اور الگ لگ سائز کے انشارس میں الگ لگ چاہے سکریپنگ کی دیکھ لیجئے آپ یا پھر الگ سے پولیشنگ وغیرہ یا گرینڈنگ وغیرہ کے لیے الگ لگ برشیس آپ کو ٹونٹی ٹو برشیس ملتی ہے جس میں الگ لگ برشیس کا الگ لگ یوزز ہے اور اس کے بارے میں اور ادھر انفرومیشن چاہیے تو ڈسکریپنس میں لنک ہے وہاں پہ جا کے آپ ضرور چیک آؤٹ کریں نائن پہ جس کی بات کروں تو وہ آتا ہے بوز کا بٹ بوکس جو کی آپ کو الگ لگ سائز کے انشار بٹس وغیرہ ایک ہی بوکس میں آپ کو پروائیڈ کیے جاتے ہیں تو ضرور چیک آؤٹ کریں تو نمبر ٹین پہ کرمیں اگر آپ بھی کرتے ہو وود ورکنگ کا واق تو یہیں ٹولز یا گیزز آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو یہ ہے ڈیٹیل سینڈر جو کی آپ کو دو سو ووٹ میں ملتا ہے یہاں ایک کومپیکٹ الیکٹرک سینڈر ہے اس کے ساتھ آپ کو لو وائیبریشن ٹیکنولوجی سے لیس یہاں آتا ہے چودہ سو ارپیم پہ واغ کرتا ہے نیچے سے یہ وی شیپ پہ ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈش کلیکٹر ملتا ہے اس کے مادے میں سے آپ جو بھی اپنا گرینڈنگ یا پولیشنگ کرنا چاہتے ہو یا فینشنگ ٹیچ دینا چاہتے ہو وہ چاہے میٹرل پہ دینا چاہتے ہو یا ووڈ پہ دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو اور اگر میں اس میں انڈین پرائیس کی بات کروں تو یہ ڈائی جا روپے کے شمتنگ آتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈش کلیکٹر ملتا ہے اور ایک ڈش پروفنگ میں آپ کو بٹن بھی پروائیڈ کیا جاتا ہے تو اسے ضرور چیک آؤٹ کریں